ہم نے چند ماہ پہلے سٹریس منیجمنٹ کا ایک کورس کروایا تھا اس میں انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ اپنے سٹریس کو منیج کیسے کر سکتے ہیں یہ جو ابھی آپ ویڈیو ملاحظہ کریں گے یہ ہمارے اس کورس کا حصہ ہے آپ اس ویڈیو کو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ پورا کورس حاصل کرنا چاہیں تو آپ یہ جو نمبرز آپ کے پاس آرہے ہیں ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ پورا کورس بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مختلف ٹیگز دیا کریں مثلا کچھ لوگ بڑے خوشگوار ہوتے ہیں تو ان کو خوشگوار ٹیگ دے دیں کچھ لوگ بڑے سڑیل ہوتے ہیں تو ان کو سڑیل کا ٹیگ دے دیں کچھ لوگ سٹریس فول ہوتے ہیں ان کے سامنے سٹریس لکھتے ہیں آپ نے جب فون بوک ہے اس کے اندر لکھیں کہ یہ سٹریس ہے یعنی جب وہ فون کرے گا تو آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے سٹریس آئے گا جب وہ ملے گا تو آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے اسٹریس آئے گا کچھ لوگ لالچی ہوتے ہیں لالچ دینے کے ایکسپورٹ ہوتے ہیں اس کا ہم نے لکھے لالچی کیونکہ جب وہ آپ کے پاس آئے گا جب اس کی کال آئے گی تو آپ کے برین کو پہلی سگنل چلا جائے گا کہ یہ لالچی آدمی ہے اور اس نے مجھے لالچ دینا ہے تو وہ برین جو ہے وہ اپنے آپ کو پہلے سے کنٹرول کر لے گا وہ اس کے ٹرائپ میں نہیں آئے گا تو یہ چیز جو تھی میں نے ایک صاحب سے سیکھی تو ان کا نام تھا رشید چھوڑی صاحب یہ لاہور میں فاؤنٹین ہاؤس ہے یہ پاگل خانہ ہے ایک امیر لوگوں کا پاگل خانہ یہاں پر بڑے بڑے امیر پاگل ہوتے ہیں تو چھوڑی چھوڑی صاحب کے پاس میں ایک بار بیٹھا ہوا تھا یہ واقعہ میں کئی بار سنا چکا ہوں آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سنا لیکن آپ کو ریفریش کروا دیتا ہوں تو وہاں ان کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو بہت ہی پڑا لکھا سنسبل بڑا کلین شیف اور اچھا اٹیلین سوٹ پہنا ہوا تھا اس نے وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ جو سامنے بیٹھا ہوا شخص تھا اس نے جرشید چھوڑی صاحب کو ہر قسم کی زبان میں ہر قسم کی گالی دے دی اس نے ان کو پنجابی میں بھی گالی دی ان کو اردو میں بھی دی ان کو انگلیش میں بھی دی پھر اٹیلین میں بھی گالی دیتا رہا پھر سپینش میں بھی فرنچ میں بھی گالی دیتا رہا یعنی کوئی زبان اس نے گالیوں بھی چھوڑی نے اور اس کے سامنے جو چودی شیف صاحب تھے وہ اسٹر چھپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اسٹر کر اور اتمنان سے سنتے رہے اور جب اس کی گالییں ختم ہوگی تو انہوں نے اشارہ کیا بندے کو اور وہ دو لوگ آئے اور انہوں نے اس بندے کو سیڈز میٹ اٹھایا تو میں نے اُن سے پوچھا کہ چودی شیف صاحب آپ کو غصہ نہیں آیا تھا وہ اتنی خوفنا گالیاں دے رہا تھا تو انہیں کہا نہیں غصہ تو مجھے بالکل نہیں آیا تو میں نے پوچھا غصہ آپ کو کیوں نہیں آیا وہ اس نے کہا اس لئے نہیں آیا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ پاگل ہے جب سامنے بندے کے بارے میں پتا ہے کہ یہ پاگل ہے تو میں پھر غصہ کیوں کروں گا اور اگر میں غصہ کروں گا تو پھر پاگل وہ نہیں رہے گا پاگل میں ہو جاؤں گا ہونا چاہیے کہ اس کا کام ہی غصہ ہے اگر کوئی ایک شخص بیک پائٹنگ کرتا ہے غیبت کرتا ہے تو آپ کو پاتا ہونا چاہیے کہ یہ غیبت کرنے کا ایکسپرٹ ہے اس نے غیبت ہی کرنے اگر ایک آدمی آپ کے بارے میں نیگٹیو سوچ رہا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ نیگٹیو ہی سوچے گا یہ میرا بہی خواہ نہیں ہو سکتا یہ مجھ سے حسد کرتا ہے تو جب آپ پہلے سے تیار رہیں گے تو ٹیگ اس کے اوپر لگا دیں گے تو پھر آپ کو سٹریس کاز نہیں کر سکے گا جب ہم لوگوں کو ٹیگ نہیں لگاتے لوگوں کو نام نہیں دیتے لوگوں کی کریکٹر سیکس کو ذہن میں رکھ کے ان کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگاتے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمیں بڑی جلدی ڈرائگ کر لیتے ہیں پھر ہمیں وہ بہت جلدی سٹریس میں لے جاتے ہیں تو میری آپ سے ریکویس یہ بھی ہے مشرہ یہ بھی ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف ٹیگس دینا شروع کریں میرا ایک دوست ہے اس نے اپنی بیوی کا نام ایس ایچو رکھا ہوا ہے تو جب بھی فون آتا ہے تو اس کے اوپر ایس ایچو لکھا ہوتا ہے تو میں نے اس کو پوچھا یار ایس ایچو کیوں لکھا ہوتا ہے اس نے کہا یہ بالکل ہی اسی طرح بہیو کرتی ہے جیسے ایک تھانے دار کرتا ہے تو میں نے ایس ایچو لکھ دیا اس کو تو اب یہ دیکھیں ٹیگ ہے لہذا جب بھی بیوی کا فون بجے گا تو اسے پتا ہے کہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک تھانے دار ایک ملزم کے ساتھ کرتا ہے تو ملزم پہلے سے تیار ہو جاتا ہے تو یہ کر لیں یہ ٹیکنیک بھی بہت اچھی ہے اس سے بھی آپ کا سٹریس بہت کم ہو جائے گا